اللہ الرحمن الرحیم علی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے سوشل میڈیا پر دعوت اور تبلیغ کا ثواب کیا سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی تبلیغ کرنا باعثِ ثواب ہے اور کیا اس پر بھی تبلیغ کا اسی درجے کا ثواب ملے گا جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے جناب علی صاحب بلکل سو فیصد اسی طرح ثواب ہے بلکہ اس زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا پر بے دینی کا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے سوشل میڈیا کے ذریعے تبلیغ کے ثواب کی اہمیت بڑھ گئی ہے کم نہیں ہوئی ہے اور زیادہ ثواب ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب دشمن جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے نا آپ کے خلاف تو اسی ویپن کو آپ اس کے خلاف استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا آپ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں آپ کی کنٹری کی فورس دوسرے کنٹری کی فورس اس کے ساتھ لڑ رہی ہیں اور سامنے جو دشمن ہے وہ ٹینک اور توپیں لے کر آیا ہوا ہے اور آپ یہاں غلل لے کے لڑ رہے ہیں اس کے مقابلے میں تو کبھی بھی نہیں جیت سکتے آپ تو جو اسلحہ یا جس قولیٹی کا اسلحہ دشمن استعمال کر رہا ہے جب تک آپ کے پاس اسی لیول کا ویپن نہیں ہوگا اسی میعار کا ویپن نہیں ہوگا تو آپ تھوڑی جنگ جیت سکتے ہو یہ بھی ایک فیفت جنریشن وار ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے اور میدانوں کی جنگیں الگ ہوتی ہیں میڈیا کی جنگیں الگ ہوتی ہیں تو پریس سے بھی زیادہ سپیڈ انسٹاگرام پہ آپ ٹویٹر پہ ایک میسیج چھوڑتے ہیں اور وہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں تو اب اگر مسلمان سوشل میڈیا پہ اسلام کا دفاع نہیں کریں گے اسلام کی تبلیغ نہیں کریں گے جو اسلام دشمن آناصر ہیں ان کے پروپیگنڈے کا مدلل جواب دینے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے تو چاہے کوئی عالم سوشل میڈیا کا استعمال کرے یا کوئی عامی آدمی جہاں جہاں آپ خیر کی بات پہنچائیں گے آپ اپنے لیے ایک درخ لگا رہے ہیں خیر کا تو فیس بک پہ کوئی اچھی بات پھیلانا یوٹیوب پہ انسٹاگرام کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اگر وہ خیر کی بات ہے جتنے لوگ اس کو سنیں گے تو آپ کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخ لگایا چرین پرین جب تک درخ سکھائیں گے آپ کو قبر میں ثواب ملے گا تو آپ جب خیر کا درخ سوشل میڈیا کے ذریعے لگائیں گے اچھی بات کو کروڑوں لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کا آپ کو قبر میں بہت فائدہ ہوگا سوچیں کہ آپ دین کی بات سوشل میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے آپ ملینز لوگوں تک پہنچائیں 99% لوگوں نے آپ کی بات کو مسرد کر دیا انہوں نے صرف سنی انسنی کر دی ایک فیصد لوگوں نے بھی اگر اس بات کو سن لیا تو وہ ایک فیصد بھی تعداد میں ان لوگوں سے زیادہ ہوں گے جن کو آپ سامنے بٹھا کے بات سمجھا رہے ہو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہمارا دینی طبقہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر رہا تو میں آپ کو تغیب دوں گا آپ علی بھائی کراچی سے ہیں آپ آپ کو اس طرف توجہ ہوئی تو پوزیٹیو وے میں آپ کام کریں اپنا چینل بنایا ہم نے تو اپنے چینل پہ یوٹیوب کا چینل بنانے کے طریقے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ دیندار لوگ اس طرف آئیں وہ یوٹیوب پہ چینل بنائیں ویڈیو کو وائرل کریں اور بے شک اس سے پیسے بھی کمالیں اپنا رزق کا ذریعہ بھی بنا لیں اس کو کیونکہ جب انسان کسی چیز کو پیشہ بنا لیتا ہے تو کام میں جب آخرت کے ساتھ ساتھ اس کا معاش بھی واپستہ کہ آپ اگر یوٹیوب چینل کے ذریعے پیسے بھی کمانا شروع کر دو تو نیت آپ آخرت کی رکھو اور آپ کو یار جب گریبی میں پیسے بھی مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس سے اور یہ بھی موٹیویشن کا ذریعہ بنے گی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو آپ چینل بنائیں لیکن اس کو پوزیٹیو وے میں کام کریں اس میں فرقواریات اور اختلافی جیسے بعض لوگوں نے دین کا لیول لگائے مگر امت میں پھوٹ پیدا کر رہے ہیں تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے پوزیٹیو وے میں کام کریں آپ اچھی بات خیر کی بات قرآن جگہ جگہ کیا یا ایک پوز بنانے کی بیس پہ یا جس نے اس کو پوز کو شیئر کیا جو جو شیئر کر رہے ہیں جو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے دو روٹیوں کے بدلے میں جو روٹی ایک خرچہ ہو رہا ہے اس شیٹ صاحب کا جو غریب کو کھلا رہا ہے اس کو بھی پورا پورا اللہ جھر دے رہا ہے جن جن نے اس پوز کو شیئر کیا ہوگا جو اس بندے تک پہنچی ہوگی جس نے کھانا کھلایا سب کو ایک کلک کرنے کی بیس پہ اور اس کو شیئر کرنے کی بیس پہ فائدہ ہو رہا ہے تو فری پھوکٹ کا ثواب ہے لوگ برباد کر رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید اللہ کے خزانوں میں کمی ہیں اللہ کہاں یہ دیکھ رہا ہے کہ جی اتنے لوگ کلک کریں گے اور اتنے لوگ اس میں کھانا کھلائیں گے تو کہاں ماز اللہ نقلِ کفر گوئے سمجھتے ہیں اللہ کے پاس اتنی فرصت کہاں ہیں بھئی اللہ عالم الغیب ہے اس نے ایک چیز کو نوٹ کیا ہوا ہے تو خیر کی بات آپ کلک کر کے پھیلاتے رہیں گے کسی نے بھی عمل کر لیا آپ کا فائدہ ہو گیا اور یہ بھی ممکن ہے کوئی آدمی اس وقت عمل نہ کرے لیکن اس کے لا شعور میں وہ حدیث بیٹھ جائے زندگی کے کسی موڑ پر اس کو خیال آئے اور وہ اس پر عمل کرے تو دن دنے وہ پوسٹ شیئر کی ہوگی سب کا سواب ملے گا اس کا کسی نے والدین کی فرما برداری پر کوئی حدیث پوسٹ کر دی کہ بھئی ماباپ کے ساتھ حسن سلوک اتنا سواب ہے اس کا شاید کسی کو اللہ تعبہ کی توفیق دے دیں جو ماباپ کا دل دکھاتا ہو تو آپ کے لئے کتنا سواب ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی محرومی کی بات ہے جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے خیر کا کام نہیں کرے